کرکٹ کے میدان میں خود کو ثابت کر چکے گوتم گمبھیر اب راجنیتی کے میدان میں نئی پاری کھیلنے اترے ہیں پوروی ڈلی سے بیجے پی مدوار گوتم گمبھیر نے کرکٹ کے مقابلے راجنیتی کو زیادہ چنوٹی پون بتایا نیوز ایٹین سے خاص بات چیپ میں گوتم گمبھیر نے کیجوال کو دھائی سال بعد جنرلتہ کی بید بحث کی چنوٹی بھی دی آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں جنہیں اپنے کرکٹ کے میدان میں کوپ چوکے چکے لگاتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن اب وہ راجنیتی کے میدان میں بھی ایک بڑی اور لمبی پاری کھیلنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ باچیت کے لیے موجود ہیں گوتم گمبھیر جنہیں بیجے پی نے ایس ڈلی سے پرتیاشی بنایا ہے گوتم سواگت اپنے نیچے کے انڈیا پر پہلا سوال تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عام طور پر ایک کرکیٹر کے لیے پریکٹس کرنا کرکٹ کے میدان پہ یا لمبی پاری کھیلنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور جس طریقے پہ آج پر روزانہ آپ نکل رہے ہیں سوگے سوگے اور لمبی ریلیاں ہوتی نہیں ہیں روڈ شو ہوتا ہے کون سا کام آپ کو سب زیادہ مشکل لگ رہا ہے آپ یہ زیادہ چالنگ ہے اور یہ زیادہ ایکسائٹنگ ہے کیونکہ آپ سیدھا لوگوں کے بیچ میں آپ لوگوں کے بیچ میں اتر کر ان کی ایشوز سمجھتے ہیں اور آپ لوگوں کے بیچ میں جاتے ان کی زندگی بدل سکتے ہیں جس طریقے سے جو میرا پہلا پروفیشن تھا اس میں آپ صرف ایک چھوٹی سی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے تھے ایک کرکٹر ہونے کے ناتے آپ صرف لوگوں کے بیچ خوشیہ دے سکتے تھے لیکن یہاں پر آپ ڈائریکٹ ایمپیکٹ کر سکتے ہیں لوگوں کی زندگ ہی بدل سکتے ہیں اور یہی میں کرنے کے لئے اتر ہوں کرکٹ کے میدان میں جو پیار لوگوں سے ملتا تھا اور آج جب آپ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں ان سے ووٹ مانگتے ہیں اس سمجھ جو پیار ملتا ہے اس میں کتنا ڈیفنس اکو لگتا ہے کیا امید لگتی ہے کہ لوگ آپ سے بہت زیادہ ہوں گے اور ایکسپیکٹیشن ہونی بھی چاہیے اور سب سے بڑا چالنج یہ ہی ہوگا کہ آپ ان اسپیکٹیشن کو پورا کر سکو اور جو بھی آپ پرومیسز کرو ان کو آپ پورا کر سکو چھوٹے پرومیسز نہ کرو جو چیز پاسیبل ہے اسی طریقے سے پرومیسز کرو ایسا نہیں کہ لوگوں کو ایموشنل کر کہ آپ ووٹ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں بکوز یہ ایک راجنیتی بہت خراب راجنیتی ہے کہ آپ لوگوں کو ایموشنل کر کے ووٹ مانگ کے سطح حاصل کرنا ہے اگر آپ لوگوں کے دیچ میں جاؤ اپنا ویجن دو اور آپ یہ ان کو بتاؤ کہ یہ ہم آپ کے لئے کر سکتے ہیں ہم آپ کے لئے نہیں کر سکتے شید اس طریقے کی راجنیتی اس دیش کو چاہیے جب سے آپ کے نام کی کوششنہ ہوئی ہے یوں کہیں اپنے نامنگن کیا ہے اس کے بعد سے ہی ویروت ہی آپ پر نشانہ ساتھ رہے ہیں عربینل سنگھ لگلی جو کانگلیس کے کانڈیڈیٹ ہوں کہتے ہیں کہ پکنی منا نے آیا ہے بہتا ہم اس کے بعد چلے جائیں گے آتشی کہتی ہیں یا عام آدمی پارٹی یہ کہتی ہے کہ کوئی ویجن نہیں ہوتا ہے ایسے کانڈیڈیٹس کا جن کو اپنی کانسٹوینسی کے بارے میں پتا ہو اسے بوٹ مانگیں گے جیت جائیں گے اس کے بعد دکھیں گے نہیں ان کے لئے کیا جواب ہے دیکھیں اگر ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر آم آدمی پارٹی یہ کہتی ہے کہ کوئی ویجن نہیں ہوتا تو اگر آپ کے پاس ویجن ہوتا ہے ساڑھے چار سال سے آپ نے جو اپنا ویجن لیا تھا وہ پورا کیا ہوتا پرومیسز تو شاید آپ ایسے اکوزیشن نہیں لگا رہے ہوتے ہیں آپ اپنے کام پر اتنے زیادہ اپنے زیادہ کانسٹوینٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو نہ تو نومینیشن رخت کرنے کی کوشش کرنی پڑتی نہ ہی آپ پیک ایلگیشن لگاتے نہیں آپ نہ ہی آپ ایف آئر لوج کراتے تو اگر آپ اتنے کانسٹوینٹ تھے اپنے کام پر جو آپ نے ساڑھے چار سال میں کیا تو پھر ایسے چھوٹے 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 لگانے کی کیا بات ہے اور جانتک کہ لبلی جی کی بات ہے کہ میں پیکنک منا نہیں آیا ہوں یہ جانتا آپ کو بتا دے گی پلاس میرے فادر کا بزنس ہے اس کانسٹوینسی میں پچھلے 45 سال سے ایسے نہیں کی پچھلے پانچ سال سے 45 سال سے اور اس کے بعد بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ میں وہاں پر پیکنک بنانا ہے تو اس کا جواب جانتا آپ کو دے گی اور جو بھی میں اس چیز کا آنسر دوں گا وہ شاید ٹھیک آنسر نہیں ہوگا جب آپ ایک سال بعد یا چھ مینے بعد جانتا کی بیچ میں جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمیں پیکنک بنانے آئے تھا یا لوگوں کے لئے جنرلی کام کرنا ہے لیکن گاؤم لوگوں کے مند میں ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک سیلیبولٹی ہے اس کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور اگر اپنا سانسر دو اپنی پریشانی اپنی علاقی کی پریشانی اس کو بتانی ہو تو اس کو کیسے پکڑا جائے ایسے میں اس ایمیج کو کس طریقے سے گاؤتم صدھار رہے ہیں لوگوں کو کس طریقے سے کنونس کر رہے ہیں کہ میں ان کے بیچ رہوں گا کام کروں گا پانچ سال اگر جیت کے آتا ہوں دیکھیں میں کوئی بھی جواب دوں گا آپ کو وہ ابھی ایسا ہی لگے گا کہ میں ووٹ مانگنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں اس لئے یہ ساری باتیں بول رہا ہوں تو اس سوال کا صحیح جواب وہ ہوگا جب آپ چھے مہینے بعد لوگوں کے بیچ میں جاؤ گے اور جو بھی جواب وہ دیں گے وہ آپ کے لئے ٹھیک جواب ہوگا ہے اس پرشن کا بیکوز جب آپ لوگوں کے بیچ میں رہو گے تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کیا آپ یہاں پر صرف ووٹ مانگ کے گھر کو بیٹھنے آئے ہو یا جنورلی لوگوں کے لئے بیچ میں ریکے روم کی سمسیاں سال کرنے آئے ہو آپ کے پرتی دون دی اوپن ڈیبیٹ کی آپ کو چیلنج کر رہے ہیں کل میں ایک ریلی میں تھا راجناہ سنگھ والی ریلی میں جہاں پر آپ بھی موجود تھے آپ نے کہا کہ میں ان کے پرمک کو ہی چیلنج کرتا ہوں یعنی ارون کجریوال سے سیدھا فائٹ کرنے چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ کبھی سٹیٹھوڈ کے مدے کے پیچھے چھپ چھپ کے گولیاں چلاتے ہیں کبھی آپ اپنے ساتھی آم آدمی پارٹی کے امیدواروں کے پیچھے یا پھر سوشل میڈیا پر لوگوں کو لے کے ان کے پیچھے چھپ چھپ کے گولیاں چلاتے ہیں بھارتیا جنتا پارٹی ایسی راجنیتی نہیں کرتے اگر آپ نے بولنا ہے تو سامنے آکے بولی اور آپ ساڑھے چار سال پرانے ہیں راجنیتی میں ساڑھے چار دن پرانا ہوں اور آج اگر میں ارون کجریوال جی کو بولوں کیا وہ مجھ سے ڈیبیٹ کرو کرو کرکٹ پر کیا وہ ریڈین کرنے کے لئے میں نے تو صرف ان کو ان سے ساڑھے چار سال میں صرف آدھا ہی سامنے مانگا ہے اور آدھا سامنے بھی تب جب وہ سات سال پرانے ہوں گے اور میں ڈھائی سال پرانا ہوں گا اور وہ ڈیبیٹ نہ تو ٹویٹر پہ ہوگی کیونکہ ٹویٹر پہ آپ کچھ بھی بول دیں اس کے بات سو جائیں اور نہیں وہ ڈیبیٹ وان آن وان انٹرویوز میں ہوگی وہ ڈیبیٹ ہوگی جنتا کے بیش میں اور جس طریقے سے میں نے چیلنج کیے اوپن ریالی میں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک سیپٹ کریں اوپن ریالی کرتے ہوئے کہ ہاں وہ چالنجے ایک سیپٹ کرتے ہیں پیٹ پیچھے گولیاں مات چلائیں لڑائی کرنیاں تو ہم نے سامنے کی کریں میں نے اپنے پروفیشن میں ایک چیز سیسے کی لڑائی ہم نے سامنے کی انہی چیئے چھپ چھپ کے لڑائی وہ لوگ کرتے ہیں جن کو نہ اپنے ویجن پر نہ اپنے اوپر کانفیدنس ہوتا ہے تو میں نے کھلا یہ بول دیا ہے کہ ڈھائی سال بعد جگہ بھی اونکی ہوگی وقت بھی اونکہ ہوگا مجھے بتا دیں کہ کہاں پر ملنا چاہتے ہیں ڈھائی سال بعد چوبیس تاریک سے اگر لوگوں کا آشرباد رہا میرے اوپر چوبیس تاریک سے ڈھائی سال بعد جو بھی سمیں ہوگا جو بھی وقت ہوگا جگہ لیکن اوپن ڈیبیٹ ہوگی لوگ جنتہ کے بیچ میں ہوگی اور وہ ڈیسائیڈ کرے گی کیا میں نے ڈیلیور کیا اور کیا سات سال میں آم آدمی پارٹی میں ڈیلیور کیا دو ووٹر کا آئی ڈی گارڈ کو لے کر بھی ایشو بنایا گیا معاملہ بھی چل رہا ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھے جاتاک میرا میری نولیج ہے وہاں پر میرا ایک ہی ووٹر آئی ڈی ہے اور وہ راجندر نگر سوال میں نے یہی پر اپنی پوری زندگی ووٹ ڈال ہے ایک ووٹر آئی ڈی جس کے بات کرے فائر انہوں نے لوج کرائی تھی اس کو بھی کینسل کر دیا اس سے پہلے یہ نومینیشن کینسل کرانا چاہتے تھے وہ بھی کینسل ہو گیا تو ایسی راجنیتی کیا ایسی راجنیتی چاہتا ہے یہ دیش اور کیا ایسی راجنیتی چاہتا ہے یہ سٹیک کیا آپ چھپ چھپ کے چھوٹی موٹی آلیگیشنز لگا کے نہ آپ کے پاس آپ نے ڈیولپ کیا نہ آپ نے کچھ کیا اب آپ امیدوار کو اس حد تک جا چکے ہو موسیقی